جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں آج آپ کو سکھاؤں گا سیزر یوز کرنے کا طریقہ کہ آپ نے جو بگنرز ہیں جو نئے ہیں سٹوڈنٹس ان کے لیے کہ سیزر چلانی کیسے ہے بال کاٹنے کیسے ہیں اور سب سے بڑھ کر اس کی گھر میں ٹریننگ کیسے کرنی ہے کیونکہ آج کل سرونز بلکل بند ہیں کرونا کی وبا ہے اور آپ گھر کے اندر ہی اتنی ٹرین ہو جائیں کہ جیسے ہی سالون کھلیں اور آپ جاتے ہی پہلا کسٹمر پکڑیں اور کام شروع کر دیں اور نہ کام کروانے والے کو پتا چلے کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں اور نہ آپ کو پتا چلے یا بالکل فرسٹ ہینڈ ہے تو چلیئے آپ کو تعرف کرواتا ہوں ایک پرفیشنل سیزر کا یہ ہے ایک سکس انج کی پرفیشنل سیزر یہ دیکھیں عام طور پر لوگ دوسری سیزر یوز کرتے ہیں لیکن یہ ایک پرفیشنل سیزر ہے میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایک پرفیشنل سیزر پر ہی سیکھا ہوں یہ دوسری سیزر کے مقابلے میں آسان بھی ہے اچھی بھی ہے اور تھوڑی سی مہنگی بھی ہے یہ ہے اب رہی اس کی ساری چیزیں یہ ایک سیزر ہیں دو اس کے فنگر ہول ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی انگلیاں پسانی ہیں اور کوئی اور چیز نہیں پسانی صرف انگلیاں ہی پسانی ہیں اچھا دو فنگر ہول اور اب یہ رہا جہاں پہ آپ کی ایک انگلی نے ریسٹ کرنی ہے یہ اس کو کہتے ہیں فنگر ریسٹ سب سے چھوٹی انگلی اس پہ آتی ہے اور اس کے بعد یہ ہے اس کا سکرو سیزر سکرو جس کو آپ ٹائٹ کر کے اس سیزر کو تھوڑا سا ہارڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا لوس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے دو بلیٹ فرسٹ سٹیل بلیڈ سیکنڈ مووین بلیڈ یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو پکڑنا ہے کیسے پکڑنا ہے بہت ہی پیار سے پکڑنا ہے سوری بہت زیادہ پیار سے بھی نہیں پکڑنا اس سے آپ نے اگلے کے بالوں پر ظلم کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ظلم ہی کرنا ہے بہت اچھی کٹنگ تو کرنی نہیں چلیے اچھا آپ نے سب سے چھوٹی سے بڑی انگلی آپ نے یہاں پہ رکھنی ہے تقریباً ہاف انچ یہ دیکھیں تقریباً ہاف انچ بہت زیادہ یہاں آگے نہیں لے جانا اور بہت زیادہ پیچھے نہیں رکھنا یہاں پہ کر کے آپ نے بالکل سیدھی اپنے ہاتھ پہ رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کرنا ہے تھوڑا سا موف کتنا موف کرنا ہے آپ نے جیسے یہ آپ کی یہ انگلی ہے اس کے میڈ میں آپ نے لے آنا ہے اس سینٹر والے جوڑ کے اندر یہاں پہ رکھنا ہے آپ نے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ دیکھیں کہ میری یہ سیدر تقریباً ہول میں آگئی ہے اب اس کو موف نہیں کر رہی ہمیں کیا کروں گا اب آپ نے انگوٹھا اوپر والے ہول میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں زیادہ انگوٹھا نہیں ڈالا آپ مسٹیک یہ کرتے ہیں بہت زیادہ درزیوں والا آپ نے انگوٹھا لے جاتے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ آگے لے جاتے ہیں یہ نہیں کرنا آپ نے بلکل اوپر رکھنا ہے یہ عام طور پر میں نے لیڈی سپالر والیوں کو دیکھا ہے کہ وہ درزیوں والا ہی ٹرک یوز کرتی ہیں ایسے ٹک 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 کپڑا نہیں کاٹ رہے ہیں آپ بہت ہی نازک سے بال کاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا انگوٹھا میں نے رکھا یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز اب آپ سمجھیں کہ آپ کو ایک ہتھیار ایک گن پکڑنی آگئی ہے اب گولی کیسے چلانی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گولی آپ خالی گولیاں تقریباً چلا رہے ہیں تک 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 یہ چیز اب یہ ٹرینی کریں جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ہے موووینگ بلیڈ اور دوسرا ہے سٹیل بلیڈ ریسٹ بلیڈ رکنے والا بلیڈ یہ یہ رکھ رہے گا دوسرا ہے اور بلیڈ اس کے اوپر ٹک ٹک ناچے گا یہ دیکھیں یہ یہ اور یہ چیز یہ چیز اور میرا اس کو پکڑنے کا انگل بلکل وہی ہے اب جہاں بھی میں نے لے کے جانا ہے وہ اپنے ہاتھ کو کماتا چلوں گا اور اپنی اس کو ہولڈ کرنے کی تکنیک نہیں چینڈ کروں گا اچھا اس کے بعد میں آپ کو اگلی چیز یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس چیز پر سٹارڈ میں پریکٹس کرنی ہے لوگ کے بال تو آپ خراب نہیں کر سکتے نہ ہی میں اس کی اجازت دوں گا اور نہ ہی بالوں والا اس کی اجازت دے گا کہ آپ تب بھی ہی سٹارڈ کر دیں جبکہ آپ کو سیزر پکڑنا بھی نہیں آتی سیزر چلانا بھی نہیں آتی اب ہم سٹارڈ کرتے ہیں اگلا پرسیچر یہ میں نے لیا ایک کاغذ اور اس کو دو انگلیوں کے درمیان میں میں نے ایسے سیٹ کر دیا اس کے بعد سیزر پکڑنے کی وہی ٹکنیک وہی وہی طریقے کار وہی دھوڑا سا انگو اٹھا اندر لے جاتے ہوئے اور ایسے بلکل سیدھی سیزر چلاتے ہوئے یہ دیکھیں بلکل اس کاغذ کا ستیا ناس کرتے ہوئے یہ چیز اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بلکل سیدھے کٹے ہیں اور میری انگلی بلکل نہیں کٹی لہٰذا آپ ڈریں بلکل نہیں پکڑنے کی پریکٹس کیجئے اگر ایک دو دفعہ لگ بھی جائے تو یہ لگتی ہوتی ہے مجھے بھی لگتی تھی سٹارٹ میں آپ نے ٹینشن بلکل نہیں لینی اپنا کام جاری رکھنا ہے اب سیزر پکڑنے کی ٹکنیک وہی آدھینچ اندر انگلی اور اس کے جوڑ کے اوپر اگلا عیسہ رکھتے ہوئے اور ایسے ہی میں نے پکڑ لیا اور یہ میں بال کٹ رہا ہوں اس کے یہ دیکھیں یہ آپ بال کٹیں یہ بال کٹیں یہ بال کٹیں یہ دیکھیں بلکل بلابر بلکل بلابر پھر آپ سیدھے رکھ کے کٹیں یہ پریکٹس آپ جب کریں گے میرے خیال میں آپ کو ایک ہفتے یہ پریکٹس کرنی چاہئے یہ چیز یہ چیز اچھا نیکسٹ کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیزر کیسے پکڑنی ہے کیونکہ دو ہی کام ہیں ایک سیزر پکڑنا اور اس کو چلانا اور دوسرا سیزر پکڑنا اور اس میں بال لا کے پھر اس دو انگلیوں میں اس کو ہولڈ کر کے ان کو پھسا کے ہاں اور کاٹنا کیسے ہے ویسے آپ یہ بھی گھر میں کھالی یہ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں یہ چیز زیادہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے زیادہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے لیکن آپ اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گی اور میں مزید بھی میڈیو لے کے آتا رہوں گا آپ لوگ اس چینل کو سبکرائب کر لیں آپ کو بلکل سادہ زمان میں بلکل ایزی آپ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں سکھائی جائیں گی اور یہ ویڈیو آپ ان کو بھی شیئر کریں جو لوگ دوسری سیکھنا چاہتے ہیں آپ کی طرح بہت شکریہ شکریہ